بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ککویت اکیلہ آمین آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو اور گاجر کے لچے دار پکوڑے وہ بھی بغیر بیسن کے ایک بہت کرسپی اور مزدار بن کر تیار ہوتے ہیں دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دکھانے میں بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ ریسپی سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بیسن کا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا تو وہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سرہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کی گاجر لی تھی اسے میں نے واش کر کے باریک پیسز میں کٹ کر لیا تھا اسے میں نے باول میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے انہیں بھی میں نے باریک پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور انہیں بھی میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے ایک سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا اچھی طریقے سے پانی نکل جائے اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے میں نے ایک ہری پیاس لی تھی اور اس کا جو گرین پارٹ ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو بھی باریک کٹ کر لیا تھا اسے بھی میں باول میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون ریچری پاوڈر ہاف ٹی سپون سالٹ اب میں اس میں دو ادد انڈے ایڈ کروں گی انڈوں کا پہلے ہم نے توڑ کر ایک الگ پیالی میں چیک کر لینا ہے کہ کہ یہ خراب تو نہیں ہے ورنہا اس طرح سے آپ کا سارا بیٹر خراب ہو جائے گا اگر انڈہ خراب ہوا تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹی 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 سپون کون فلار اور ٹی 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 سپون میں اس کے اندر میدہ ایڈ کروں گی اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ تو اس طریقے کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب میں نے ایک بڑا پین لیا ہے اور اس کے اندر ککنگ آئل کو گرم کر لیا ہے آئل ہم نے اتنا لینا ہے کہ ہم نے پکوڑوں کو ڈیپ فرائی کرنا ہے جب آئل میڈیم ہیٹ پر گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر ایٹ کروں گی اس طرح سے ہم پیاس کے پکوڑے بناتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ اسپون سے کرنا چاہیں تو اسپون کی ہیلپ سے بھی ان پکوڑوں کو بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ سے زیادہ بہتر لگتا ہے تو میں اسے ہاتھ سے بنا رہی ہوں اب ان پکوڑوں کو پکتے ہوئے ایک سائٹ سے دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ بعد یہ گولڈن فرائی ہو جائیں گے ان کو میں دوسری سائٹ ٹرن کر دیتی ہوں اور ان کو دوسری سائٹ سے بھی میں دو منٹ تک پکا لوں گی اب ان کو دوسری سائٹ سے پکتے ہوئے بھی دو منٹ ہو چکے ہیں اب ان کو میں اسپون کی ہیلپ سے سپائیڈر میں نکال لوں گی ایکسیس وائل اچھی طریقے سے نکل جائے تو ماشاء اللہ سے آلو اور گاجر کے پکوڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں وہ بھی بغیر بیشن کے بہت ہی کرنشی اور کرسپی بنتے ہیں اس کو آپ کسی بھی ساس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سرف کریں یہ بہت مزے کے لگیں گے اور اس رمضان اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ